اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْتُمْ وَرْ جَبْ تُمْنَے كَهَا يَا مُوسَىٰ اے مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَا هم تمہارا یقین نہیں کریں گے حتی نردلہ یہاں تک کہ ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ لیں جہرتا سامنے فَأَخَذَتْكُمْ پَسْتُمْ کو پکڑ لیا السَّائِقَةُ بِجْلِينَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ حالانکہ تم دیکھ رہے تھے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ چند آدمی آئیں بنی اسرائیل کے اور یہ جو بچھلے کی عبادت ہوئی ہے اس سے توبہ اور استغفار کریں اللہ تعالیٰ سے غزر معذرت کریں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ستر نیک لوگ منتخب کیے اور ان کو کہا کہ تم روزہ رکھو اور خوب اچھی طرح غسل کرو پاک صاف ہو جاؤ اور پاکیزہ کپڑے پہنو ان تمام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حکم کی تعمیل کی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ اللہ تعالیٰ سے عرض کریں کہ ہمیں اپنا کلام سنائے موسیٰ علیہ السلام پہاڑ کے قریب ہوئے تو ایک بادل نمودار ہوا جو ستون کی طرح تھا اور سارے پہاڑ کا اس بادل نے احاطہ کر لیا حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بادل میں داخل ہوئے اور اپنی قوم سے یہ کہا جب تم اس بادل میں آؤ تو پھر سجدہ کر لینا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے سے اللہ تعالیٰ سے مناجات کرنے سے فارغ ہوئے تو وہ بادل کھل گیا تو اس کے بعد ان لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ بات کہی لن نؤمن لکا حتی نراللہ جہرتا ہم تو آپ کا یقین تب کریں گے جب اللہ تعالیٰ کو ہم آمنے سامنے دیکھ لیں لن نؤمن لکا اس میں دو احتمال ہے نمبر ایک ہم تمہارے کہنے سے تمہارے کہنے سے ہم ایمان نہیں لائیں گے اور نمبر دو ہم ہرگز اس بات کا اقرار نہیں کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو تورات عطا فرمائی ہے اور تم نبی ہو لن نؤمن لکا دو احتمال ہیں نمبر ایک ہم تمہارے کہنے سے ایمان نہیں لائیں گے اور نمبر دو ہم ہرگز اقرار نہیں کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو تورات عطا کی ہے اور تم نبی ہو اور ایک تیسرا احتمال بھی ذکر کیا گیا ہے کہ ہم ہرگز اقرار نہیں کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے تم سے کلام کیا ہے جہرتن کیوں منصوب ہے دو احتمال ہیں نمبر ایک یہ منصوب ہے نراکہ مفعول ہونے کی وجہ سے نراکہ مفعول مطلق ہے اسی وجہ سے یہ منصوب ہے یہ مفعول مطلق اس وجہ سے ہے کہ جہرتن میں بھی رویت کا معنی پایا جاتا ہے اور دوسرا احتمال یہ ہے کہ یہ حال ہے نراکی زمیر فائل یا اللہ مفعول سے مطلب یہ ہوگا ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ لیں اس حال میں کہ ہم کھل لم کھلا دیکھنے والے ہوں یا اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے آ کر آ جائیں تو جہرتن کا نصب یا تو اس وجہ سے ہے کہ یہ نراکہ مفعول مطلق ہے کیونکہ جہرتن میں بھی رویت والا معنی پایا جاتا ہے اور یا پھر اس وجہ سے کہ یہ حال ہے نرا اللہ کی زمیر فائل سے یا اللہ مفعول سے فَأَخَذَتْكُمُ السَّائِقَةُ وَوْا پھر پکڑ لیا تم کو کڑکنے السَّائِقَةَ سے مراد بعض مفسرین کے مطابق موت ہے اور بعض کے مطابق ایک آگ ہے جو آسمان سے برسی تھی اور ان کو جلا دیا تھا السَّائِقَةَ سے مراد بعض مفسرین کے نزدیک موت ہے کہ تم کو موت میں پکڑ لیا اور بعض کے نزدیک وہ آگ ہے جو آسمان سے اتری تھی اور ان کو جلا دیا تھا وَانْتُمْ تَنْظُرُونَ حَلَانْكَ تم دیکھ رہے تھے اگر السَّائِقَةَ سے مراد آگ ہو تو پھر تو مطلب ہوگا کہ تم دیکھ رہے تھے کہ آگ آسمان سے برس رہی ہے اور اگر السَّائِقَةَ سے مراد موت ہو تو پھر مطلب ہوگا تم موت کا اثر دیکھ رہے تھے اس حال میں کہ تم دیکھ رہے تھے اگر السَّائِقَةَ سے مراد آگ ہو تو پھر مطلب ہوگا تم دیکھ رہے تھے کہ آسمان سے آگ برس رہی ہے اور اگر اسائقہ سے مراد موت ہو تو پھر مطلب ہوگا تم موت کا اثر دیکھ رہے تھے اس کے بعد جب وہ مر گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ یہ تو مر گئے ہیں اب میں بنی اسرائیل کو کیا جواب دوں گا تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی یہ فریاد سن لی ایک دن اور ایک رات ان پر موت تاری ہوئی اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان تمام کو زندہ کر دیا اسی کو فرمایا سُمَّ بَعَسْلَاكُمْ جب یہ لوگ مر گئے تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے التجاہ کی آہوزاری کی کہ یا اللہ میں بنی اسرائیل کو کیا جواب دوں گا یہ جو نیک لوگ تھے یہ تو سارے کے سارے مر گئے ہیں اور دعا کرتے رہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جوش آیا اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو زندہ کیا ایک دن اور ایک رات ان پر موت تاری رہی پھر ان کو زندہ کیا گیا تو اسی کو ارشاد فرمایا ثُمَّ بَعَسْنَاكُمْ پھر ہم نے تمہیں زندہ کیا بَعَسْنَاكُمْ بِعَسْت سے ہے اور بِعَسْت کا لغوی مانع ہوتا ہے کسی شئے کو اس کی جگہ سے اٹھانا اٹھانا اور مراد یہاں پر ہے زندہ کرنا بعصناکم بیعصت سے ہے اور بیعصت کا لغوی معنی ہے کسی شئے کو اس کی جگہ سے اٹھانا اور مراد ہے زندہ کرنا ممباد موتکم تمہارے مرنے کے بعد مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس لیے زندہ کیا تاکہ وہ اپنی بکیہ عمر اور بکیہ رزق پورا کر لیں اور پھر ان پر موت آ جائے اگر انہوں نے اپنی عمر ختم کر لی ہوتی تو پھر ان کو قیامت میں ہی اٹھایا جاتا پہلے نہ اٹھایا جاتا مفسرین فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ اس لیے زندہ کیا تاکہ وہ اپنی بکیہ عمر اور بکیہ رزق پورا کر لیں اگر انہوں نے اپنی عمر اور رزق پورا کر لیا ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ انہیں اب نہ اٹھاتے بلکہ قیامت کے دن اٹھاتے لعلگم تشکرون تاکہ تم شکر کرو دو احتمال ہیں نمبر ایک تاکہ تم شکر کرو کہ تمہیں دوبارہ زندہ کر دیا گیا اور نمبر دو کہ سائقہ کی وجہ سے جو تمہیں مسئیبت پہنچی عذاب پہنچا اور اس کی وجہ سے تمہارے گناہ ماف ہو گئے تو اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو لعلگم تشکرون تاکہ تم شکر کرو دو احتمال نمبر ایک تاکہ تم شکر کرو کہ تم زندہ کر دیے گئے ہو اور نمبر دو سائقہ کی وجہ سے جو تمہیں عذاب ہوا اور جو تمہارے گناہ معاف ہو گئے ہیں اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو